ہوابی حکومت کے دعویداروں نے عبام کے لیے دروازے بند کر لیے تبدیلی سرکار کا ایک اور بڑا جوٹھر اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رد اپوزیشن ارکان اسمبلی اور عام شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیراعلا داخلے پر پابندی آئے وزیراعلا کو فریاد سنانے کے لیے پہلے پرسنل سیکیٹری سے اجازت دے نہ ہوگی سی ایم آفیس کے لیے نیا ایس او پی جاری واسا ڈکٹوری ایٹ کی حدود میں بڑی تبدیلی انارکلی سبڑویین کو رابی ٹاؤن کی حدود سے نکال دیا گیا انارکلی سبڑویین کو گنج مکش ٹاؤن کی حدود میں شامل کر دیا گیا ڈیریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد ٹوانا نے نوٹریفیکیشن جاری کیا کوکر پیلس بچانے کے لیے الڈی اے افسران مہربان ہو گئے غیر قانونی تعمیر کی سرپرستی کا ملبہ الڈی اے کے فوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا مرنے والوں سے انکوائری کون کرے معاملہ خدائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار دیفنسے میں گھر میں فائرنگ کا واقعہ فائرنگ سے دو خواتین زخمی ہوئی پولس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھوس کر فائرنگ کی زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفتیش جاری ہے زخمی خواتین کی شراق کومل اور چویلیا کے نام سے ہوئی پولس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار اس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیفزہ سیس آئی کورٹ سانیہ سائیوال کی جنیشل انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانیہ سائیوال کی کیا تحقیقات ہوئی چیفزہ سنیس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران معتل کر دیا گئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیفزہ سنیس انکوائری کے لیے ایک ہم از کم تیز دین چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دمارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پیوز کو بتا دے چیفزہ سنیس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالمہ جی ایٹی سربراہ ریکارڈ سمیت 28 جنوری کو تلب جنیشل انکوائری کی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیفزہ سنیس کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل جی ایٹی رپورٹ غیر تسلی وقش قرار جنیشل کمیشن بنایا جائے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو کہا مورل ٹاؤن واقعہ پر سیاست کی گئی ہم سانہہ ساہیوال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو بائی سے تشویش قرار دے دیا دو کروڑ روپے امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے سارے افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مقتول خلیل کے بھائی کی لاہور نیوز سے گفتگو مقدمہ کے مدعی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر لیا پولس نے ساہیوال کے واقعے سے بھی سبق نہ سکھا شیخ پورا پولس کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان زخمی پولس والے زخمی رزوان کو جنرل ہسپتال لاہور چھوڑ کر بھاگ گئے ڈاکٹرز نے سر میں گولی لگنے کی تصدیق کر دی رزوان کی حالت تشویشناک ہے نواز شریف کی سہت روز بھروز خلاب ہونے لگی ڈاکٹروں کا بھی تشویش کا اظہار دل کی شرعانے جواب دینے لگی پی آئی سی کی میڈیکل بورڈ بنانے کی سفارش محکمہ داکلا نے سابق وزیراعظم کے تیوی معاینے کیلئے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کیلئے محکمہ سہت کو مراسلہ جاری کر دیا ریپورٹ کی کوپی لاہور نیوز پر نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان وزیراعظہ پنجاب میدان میں آگئے مریم نواز کے موقف کو سارا سر جھوٹ اور بلیک میلنگ پر ممنی قرار دے دیا شباز گل کہتے ہیں شریف فیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے ہیں میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے رہے ہیں چوروں کو خدا کا خوف نہ پولیس کا ڈر اللہ کا گھر ہو یا فلاہی ادارہ سب غیر محفوظ لوہارہ والا خواہ میں مسجد کا امپلی فائر سیٹ چوری ہو گیا چور مختلف مقامات پر رکھے گئے فلاہی اداروں کے چندہ باکس بھی لے اڑے وارداتوں کی سی سیٹی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی نئی حکومت میں بھی وہی پرانے مسائل لیڈی اچی سن ہسپتال کے سامنے سیورچ کا ناکس نظام اُبلتے گھٹروں سے علاقہ جہوڑ کا بنظر پیش کرنے لگا مکین اور دکاندار پریشان گھڑی شاہو کے علاقہ میں سوئی گیس نایاب علاقہ مکین ازیت میں مبتلا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی اخبار فروش یونین لاہور کے سابق تاہیات سادر چودری رشید احمد کی بیسویں برسی اخبار فروش یونین کی جانب سے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیات تقریب اخبار فروشوں نیوز ایجنٹوں اور مختلف اخبارات کے نمائندوں کی کسیر تعداد میں شکر حاضرین نے مرہوم کی خدمات کو سراہا قانون دان اسم زفر کے بیٹے اور بیریسٹر علی زفر کے بھائی تارک زفر کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی مرہوم تارک زفر کی نماز جنازہ میں چیر جسس تاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سمیت دیگر جزیز مکلا اور مختلف مقاتلے فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نئی شکر کی میس کمیونیکیشن کے طلبہ کا مستقبل روشن ہے 76 نئے ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے جائیں گے آئندہ زیادہ لائسنس انٹرٹینمنٹ چینلز کو ملیں گے گرنمنٹ ایمیو کالج کے شو بائی بلا گیامہ میں سیمینار سے چیرمن پیمرہ محمد سلیم بیک کا خطاب شہریوں کے لیے خوشکبری ابھار روز کریں گورنر ہاؤس کی سیر گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ کر دیا گیا پہلے صرف اتوار کے روز گورنر ہاؤس کھولا جاتا تھا گورنر ہاؤس کا فرنٹ لان جھیل بارہ دری ٹینس کورٹ پہاڑی چڑیہ گھر اور باغات کھولا رہے گا عوام کی سہولت کے لیے کینٹینز بنانے کا بھی فیصلہ موسیقی اور فلم چائکین کے لیے خوشکبری پاکستانے فلم جوانی بھیر نہیں آنی کے تیسرے پارک کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار جلوگر ہوں گے